دارالحکومت ریاض سے میں ہوں نمائندہ اردو نیوز زکاولہ محسن آئیے گزشتہ ایک ہفتے کو دران ہونے والی مختلف تقریبات کا اجازہ لیتے ہیں چار مارچ دوزار سترہ پاک میڈیا فورم کے ارکان کے عزاز میں ملک محمود کی جانب سے عشائیہ دیا گیا جس میں ملک محمود نے اردو نیوز کو پاک بانوں کا ترجمان اور پاکستانی صحافیوں کی کارکردگی کو سرہا چار مارچ دوزار سترہ کو ہی آرکیو پوڈیکشن کی جانب سے رنگا رنگ بسند ملکہ احتمام کیا گیا جس میں منچلوں نے آسمان کو رنگ برنگی پتنگوں سے بھر دیا فیسٹیول میں پاکستانی فیملیز کے علاوہ دیگر غیرگل ملکی افراد بھی شامل تھے پانچ مارچ دوزار سترہ کو پیپس پارڈی کے سینئر رہنما محمود خالر رانہ کی جانب سے اپنے بیٹے رانہ جبریل اور بہت ڈاکٹر فرا کے عزاز میں ایک تقریب پہ احتمام کیا گیا جس میں قائم مقام صفیر حسن وزیر کے علاوہ امبیسی افسران اور پاکستانی کمیونٹی کے سرکردہ افراد بھی بڑی تدار میں شریک ہوئے پانچ مارچ کو کوئیٹا گل ایڈیٹر اور پشاوز علمی کے فائنل میچ کو دیکھنے کے لیے مقامی ہوتل میں بڑی سکرین پر میچ دکھانے کا احتمام کیا گیا جس میں شہرکین کرکٹ کی بڑی تدار شریک ہوئی اور دونوں قیموں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے روایتی جوشش جذبے سے نارے لگاتے رہے چھے مارچ دوزار سترہ پاکستان طریقہ انصاب کی جانب سے مقامی اہدداروں کا چناؤ عمل میں لائیا گیا پی ٹی اے ریاض ریجن کے صدر عبدالقیوم خان کا کہنا تھا کہ امران خان کی قیاطت میں دوزار اٹھارہ کا لیکشن جیتیں گے اور نیا پاکستان بنائیں گے ساتھ مارچ کو مروف پاکستانی تاجر شیخ سعید کی جانب سے جمعیت اہلہ دیس کے نائب امیر امی نے مولانا علی محمد ابو تراب کے عزاز میں اشائیہ دیا گیا مولانا علی محمد ابو تراب کا کہنا تھا کہ سعودی عرب ہمارا دوسرا گھر ہے اور اس کی حفاظت ہمارے ایمان کا ہی سا ہے آٹھ مارچ کو خواتین کے عالمی دن کے موقع پر امیریا ساجدہ چودری ڈاکٹر ہنہ امرین پراہ احسن امرین فیض کے علاوہ دیگر احمد خواتین نے کہا کہ اورر ماں بہن اور بیوی کروم میں ہمیشہ سے معاشرے اور نسلوں کی تربیت کرتی چلی آ رہی ہے اور اسلام عورتوں کو نمائی حقوق دیتا ہے نو مارچ کو تارال اسلام کے مدید مولانا عبد المالک مجاہد کی جانب سے بھی جمعیت اہلہ دیس کے نائب امیر مولانا علی محمد ابو تراب کے لئے اشائیہ دیا گیا